موسیقی ایک ایک کر کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ہر خبر کو رکھا جائے گراؤنڈ زیرو پر چلیں گے ریپورٹرز کی بات آپ کو بتائیں گے اور کس طریقے سے رات بیٹی ہے کچھ علاقوں کے اندر اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے یہ سب کچھ ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نو بچ کر چالیس منٹ کی آس پاس آپ اور ہم بات کریں گے اپنے علاقے کے معاملات اور مسائل کو ضرور اٹھائیے گا حکومت تک پہنچائیے گا تاکہ آپ کے مسئلے کا حل ہو سکے اور ذریعہ ہما ایک ایسا ذریعہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں آپ گھر بیٹھے حکومت تک اپنی شکایت پہنچا سکے تو فلال آج کے پروگرام کی کرتے ہیں شروعات اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ نئی دلی سٹیڈیو میں جوائن کر چکے ہیں آصف رشید بہت بہت شکریہ جی آصف خوش آمدید بہت بہت سواگت آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے پروگرام کا آگاز کریں گے فارمیک کے مطابق اور شروعات آج کے دن کے ح سوچ ہوا ہے اہم واقعات ہیں ان پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں اٹھارہ سو دس میں آج ہی کے دن چیلی نے سپین سے آزادی کا اعلان کیا اٹھارہ تاریخ آج اٹھارہ سو دس میں انیس سو تیراسی میں لبنان اور شام کی افواج آمنے سامنے آئی اور دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی جو اس کے بعد مسلسل آج تک چلتی آ رہی ہے اور دونوں افواج کے بیچ کئی معاہدے ہوئے لیکن ساری جو شروعات ہوئی تھی اس جنگ کی وہ آج کے دن انیس سو تریاسی میں ہوئی تھی انیس سو انیس میں ہولنڈ نے خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق آج ہی کے دن ملا اٹھارہ ستمبر انیس سو انیس کو انیس سو اٹھارہ میں اس وقت کی سوویت یونین نے ایٹمی تجربہ کیا اس کے بعد سوویت یونین میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں دیگر کئی ممالک نے بھی اپنے اپنے شمولیت کا یہاں پر اعلان کیا انیس سو چھیاسی میں خواتین پائلٹوں نے پہلی بار بمبئی سے گواہ کے درمیان تیارے اڑھائے یعنی خواتین پائلٹ بننے کا سلسلہ شروع جو ہوا تھا وہ انیس سو چھیاسی میں آج کے دن پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر ہوا تھا سال دوہزار تین میں پہلی بس سروس اگر تلا سے دھاکہ کے درمیان شروع ہوئی بھارت پاکستان اور مغربی پاکستان یا جسے بنگلہ دیش آپ کہتے ہیں اس حصے کو جوڑنے کے لیے بس سروس کا آگاز کیا گیا تھا اور سال دوہزار تین میں پہلی بس سروس اگر تلا سے دھاکہ کے لیے اٹھارا تاریخ کو یعنی جورجن کلینڈر کے مطابق آج ہی کے دن آج سے ٹھیک سترہ سال قدر شروع ہی تھی چلیے دیئے تو تیجناب ماضی کی بات یعنی ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے اب آج کیا ہو رہا ہے اور مستقبل کے حالات کیسے بن سکتے ہیں اس پر ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے کے بیانات جو ہے وہ دیئے گئے ہیں دنیا بر کے اندر ایک ایک کر کے خبروں کی کرتے ہیں شروعات اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب ایسیو کانفرنس کے حاشیے پر ہوئی ملاقاتوں کے حوالے سے کیونکہ ایسیو کے حاشیے پر ملاقات ہوئی ہے بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان اور جب ملاقات ہوئی ہے دونوں لیڈروں کے درمیان تو معاملہ چلا ہے فوج کے سب سے بڑے کمانڈر چیف آور ڈیفنس ٹاپ جنرل بپن راوت کا گزشتہ دیا گیا بیان جس میں انہوں نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا کہ کلیش آف سیولیزیشن ہو رہا ہے اور اس کلیش آف سیولیزیشن کی انہوں نے بعد میں وضاحت کی تھی چین کے وزاویز اور افغانستان کے وزاویز اس پر برہمی کا اظہار جو ہے وہ چین کی طرف سے کیا گیا تھا ایسیو کانفرنس کے حاشیے کے دوران جب ڈاکٹر جیشنکر کی ملاقات ان سے ہوئی تھی تو اس کے بعد بیان جو ہے وہ بارت سرکار کی طرف سے بھی جاری کر دیا گیا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ بیان جاری کر دیا گیا ہے اس بیچ بیان جب سامنے آیا تو وزر خارجہ نے صاف کیا کہ جو بیان حالیہ دنوں میں سی ڈی ایس جنرل راوت کی طرف سے دیا گیا تھا حالکہ کہیں نہ کہیں وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے اور بھارت کی یہ تہذیب والے تکراؤ کی جو بیان سامنے اگر کسی رہ دیا ہے تو وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتا اور بھارت اس چیز پر یقین نہیں رکھتا کہ سیولائزیشنز کا یا تہذیبوں کا تکراؤ واپس میں ہو اور دشمبے کے اندر جو گزشتر اوز ملاقات ہوئی ہے جہاں پر پہلے وزرعظم نے ہندوستان سے ورچولی خطاب کیا لیکن حالیہ جو پیشرف عالمی سطح پر آئی ہوئی ہے اس میں دونوں رہنماؤں کی طرف سے بھارت کی طرف سے اپنی چینی ہم منصب کے ساتھ وزر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے لیکن ساتھ ہی بھارت اور چین ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات مزید دہتر کرے آگے کی راہ استوار ہو اس پر تفصیلی تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کے درمیان یعنی چینی وزر خارجہ اور ڈاکٹر ایسٹریشن کر کے درمیان ہوئی ہے یعنی بھارت اور چین کے تعلقات بہتر نہیں ہیں لڈاک کے معاملے کے بعد اور اس کے بعد جنرل بیپن راوت صاحب کا جو بیان آیا تھا وہ یہ تھا کہ چین نے جس طریقے سے اسلامی ورلڈ ویزا ویز ویسٹ اور دیگر معاملات پر اپنی پیشرف کی ہے وہ جناب ہے کلیش آف سیولیزیشن تو اسی کلیش آف سیولیزیشن کا ردعمل جو ہے وہ دوشنبے کے اندر دیکھنے کو ملا جہاں پر وزراء خارجہ آپس میں مل رہے تھے اور جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلا تو چین کی طرف سے اتراز کیا گیا اور وزیر خارجہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو صدارنے کی کوششی انہوں نے خود کو اور سرکار کو اس سے پھوڑا سا باہر رکھا اور آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ چین اور بارت کے ماضی کے بھی تعلقات بہتر رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ مستقبل کے اندر بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تاہم یہ ساف کر دیا گیا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ جس طریقے کی صورتحال چودہ جولائی کو لڈاک کے معاملے پر ہوئی تھی جس کے اندر کافی پیشرفت ہوئی تھی اور گوگرہ کے آس پاس کے معاملات کو زیر بات ہوئی تھی دوشمبے میں میٹنگ کے بعد امید ہے کہ صورتحال اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے تو یہ بات تھی بڑی امپورٹن کیونکہ جنرل راوت صاحب کا بیان آیا تھا اور اس کا ردعمل اور اس کا رییکشن جو ہم نے دوشمبے کے اندر دیکھا جب پھر وزار خارجہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور دفتر خارجہ کی طرف سے بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات کرتے ہیں فرانس کی لئی کیونکہ فرانس کی جو صورتحال ہے وہ اب تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کورڈ ملکوں کے اجلاس کے دوران ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا تھا اور اس فیصلے کا رییکشن سامنے آیا ہے فرانس نے اپنے صفیروں کو آسٹریلیا سے واپس بلانے کا فیصلہ لے لیا ہے بلکہ واپس بلا لیا ہے اور یہ جب یہ صفیروں کو واپس بلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور نہ صرف امریکہ سے یو ایس سے واپس بلایا ہے بلکہ آسٹریلیا سے بھی انہیں واپس بلایا ہے فرانس نے دو ملکوں سے یو ایس اور آسٹریلیا سے اپنے صفیروں کو واپس بلایا ہے اور یہ واپس بلانے کا معاملہ جو ہے یہ وہ سب میرین جیل ہے جس کل ہم وضاحت آپ کے سامنے کر رہے تھے جب کل اسیو ہجلاس سے قبل کورڈ کی میٹنگز کا سلسلہ ہوا تھا اور کورڈ کی میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ آسٹریلیا کو اب ہم نے نیوکلئر سب میرین دینی ہوگی اور ٹکنالوجی جو ہے وہ امریکہ پروائیڈ کرے گا اس پر برہمی کا اظہار جو ہے وہ فرانس نے کیا ہے برطانیہ امریکہ اور آسٹریلیا کا مہائدہ اسیا پیسیفک میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے جی فرانس نے اور ایک طرف سے فرانس کا یہ ماننا ہے اور دوسری طرف سے فرانس کا یہ ماننا ہے جس طرح سے جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن نے اس بات کی اناؤسمنٹ کر دی کہ انڈو پیسیفک ایلائنس میں آسٹریلیا بریٹن اور فرانس کو آگے لیا جائے گا تو اس میں جو ڈیل ایک ہزار بلینڈ ایک سو بلینڈ ڈالرز کی جو ہے اس ڈیل کو لے کر معاملہ جو ہے وہ اٹک گیا ہے اور اب اس اٹکتے معاملات کے بیچ فرانس نے فیلال اپنے سفیروں کو امریکہ سے واپس بلانے کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے یعنی ایشیا پیسیفک معاملات کو دیکھتے ہوئے اب فرانس کی پوزشن جو ہے وہ تھوڑی سی آکورڈ ہوتی بھی نظر آ رہی تھی جس کے بعد انہوں نے احتجاجن اپنے سفیروں کو واپس بلایا ہے انڈو پیسیفک معاہدہ ہوا تھا لیکن فرانس کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بحال کیا تھا بلکہ قائم جو ہوا تھا لیکن آسٹریلیا نے اس اعتماد کو ٹھیز پہنچائی اور آسٹریلیا کا فرانس کی روایتی جو آپ دوزے ہیں ان کے خریدنے کی ڈیل توڑنا قابلے قبول رویہ نہیں ہے اس لیے ان کے طرف سے فیصلہ لیا گیا اور اب چونکہ یہ معاہدہ گزشتہ دنوں پندرہ تاریخ کو ہوا تھا اور فرانس نے اب انڈو پیسیفک معاہدے کے دو دنوں کے بعد ہی امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سپیٹ واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے بڑھتے آگے بات امریکہ کے حوالے سے کرتے ہیں چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر پندرہ تاریخ کے بعد جو ساری صورتحال بنی تھی اور اس کے بعد یکے بعد دیگر دو دھماکے ہوئے تھے ایک قابلے ائرپورٹ کے اندر اور ایک قابلے ائرپورٹ کے تھوڑے نزلیک جسے ڈرون اٹیک بھی کہا گیا تھا لیکن اس حملے کے فوراں بعد امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس نے مبینا طور یہاں پر آپریشن چل رہا تھا اسلامیک سٹریٹ کے دہشتگردوں کا جنہیں ٹارگٹ کیا گیا لیکن اس حملے کے آج چکے ایک سے سوائک مہینہ یا 32 سے 33 دن مکمل ہو رہے ہیں جب افغانستان سے انخلا مکمل ہو چکا ہے امریکن سیکیورٹی پورسز کا یو ایس کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اس پر اپنی گلتی کا اعتراف کیا ہے جو دوسرا حملہ افغانستان کے کابل شہر میں ائرپورٹ کے باہر یہ کہہ کر کرایا گیا تھا کہ یہاں پر آئی ایس کا آپریشن چل رہا ہے اور اس لیے مبینا طور اس آپریشن کے خلاف امریکن پورسز نے ڈرون اٹیکس کے ذریعے کاروائی انجام دی ہے امریکی وزیر دفاع لارڈ ایسٹر نے 29 اگست کو کابل میں ڈرون حملے میں سیویلین شہریوں کو نشانہ بنانے اور دس افراد کی ہلاکت پر بازافتہ طور پر مافی مانگی ہے یہ بڑی ڈیبلپمنٹ ہے جی امریکہ کی طرف سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈرون حملے ہوتے ہیں اور اس کے بعد مافی مانگی جائے لیکن اسی دن آپ کو یاد ہوگا طالبان نے اس پر اعتراض بہت زیادہ جتایا تھا کہ جس طرح سے حملہ کیا گیا جی یہ صحیح نہیں ہے اور یہاں پر سیویلین مارے گئے ہیں اس کے بعد اب کہیں نہیں کہیں امریکی وزیر دفاع جو ہے انہیں 29 اگست کو کابل میں ڈرون حملے میں سیویلین شہریوں کو نشانہ بنانے پر دس افراد کی ہلاکت پر مافی مانگ لی ہے بازافتہ طور پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے امریکہ نے 29 اگست کو افغانستان کے داریل حکومت کابل میں امریکی ڈرون حملے میں سیویلین شہریوں کو نشانہ بنایا تھا انہوں نے خد کل خود اس بات کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے اور یہ بات جو ہے وہ مان لی ہے کل آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ حملہ ہوا تھا اسی دن وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی گئی تھی اور پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں جے آئی ایس آئی ایس کا ایک نیکٹورک تھا جی جو لوڈنگ ان لوڈنگ کر رہا تھا جس دوران اسے نشانہ بنایا گیا اور مارے گئے جبکہ طالبان کا جو انٹیلیجنس ونگ ہے انہوں نے جو بیان اور ویڈیو جاری کر دیا وہ یہ تھا کہ ایک گروپ تھا جی وہاں پر جو پانی لے رہا تھا اور پانی لینے والے لوگوں پر جو ہے وہ ڈران کے ذریعے سے حملہ کیا گیا تھا متضاد بیان آتا رہے تھے فائنلی امریکہ کے وزیر دفاع کی طرف سے کھل کر یہ بات کہی گئی کہ حملہ جو ہوا تھا اس میں شہری مارے گئے تھے اور شہریوں کے مارے جانے پر انہیں انتہائی افسوس ہے اور انہوں نے امریکی عوام سے بھی مافی مانگ لیا تو یہ بیان بڑا امپورٹن تھا جی کیونکہ اس بیان پر لے کر بات جو تھی وہ کافی بڑی ہو رہی تھی انتیس تاریخ کو حملہ ہوا تھا دس لوگوں کی موت ہوئی تھی اور ان کے رشتے داروں سے انواحکین سے اب امریکہ نے حالکہ پہلے سنٹرل کمانڈ کی جو کمانڈر ہے جنرل کینیت میکنزی ان کا بیان آیا اور اس کے بعد دوسرے طرف لائیڈ آسٹن جو کہ وزر دفاع ہیں امریکہ کے ان کی طرف سے بھی مافی مانگی گئی ہے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹن ہے جو ابھی ایک اور بیان اس میں ایڈ ہوا ہے کہ امریکی سنٹرل کمانڈ کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ 29 اگست کو کابل میں ڈراؤن حملے میں امدادی کارکن اب یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہم تو پہلے کہتے ہیں پانی بھر رہے تھے لوگ لیکن دراصل وہ امدادی کارکن اور اس کے خاندان کے نو افراد مارے گئے ہیں یہ اب کلیئر کر دیا امریکہ کی طرف سے خود یہ کلیئر کر دیا گیا کہ کیا کچھ وہاں پر ہوا ہے امریکی میڈیا نے متاثرین کے رشتداروں کے حوالے سے پہلے ہی رپورٹ جاری کی تھی جس کے مطابق ساتھ بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے دس افراد ملبے کے نیچے آئے تھے اس ڈرون حملے میں جو ہے وہ مارے گئے تھے تو فیلال بڑی بات یہ کہ امریکی وزیر دفاع نے معاملہ معاملے کی سنجید کی سمجھتے ہوئے جہاں معافی بھی مانگی ہے وہیں پر اعتراف کیا ہے کہ حملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا بڑھتے ہیں جو آگے بات ذرا اب وزیراعظم صاحب کی بھی کرتے ہیں کیونکہ جب ملک کی بات کرتے ہیں تو آج کا دن سب کی نظریں جو ہیں وہ دلی پر مرکوز رہیں گی کیونکہ وزیراعظم کی صدارت میں آج ایک آلہ ستی اجلاس منقید ہونے جا رہا ہے اور یہ اجلاس ترقیاتی منصوبیں آنے والے پروگراموں کے حوالے سے انٹائی اہم مانا جا رہا ہے بلکل آج شام مختلف وزارتو اور محکموں کے سیکرٹریز کی وزیراعظم موڈی کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور گزشتہ دنوں جو میٹنگ ہوئی تھی جائزہ میٹنگ لی گئی تھی یونین کانسل آف مینسٹرز کی ان کے ارکان کے ساتھ منقلہ میٹنگ جو چنٹر شیور نام سے بلائی گئی تھی اس کے چند دنوں کے بعد ہو رہا ہے اور اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں حالت کے زیادہ تر تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں لیکن یہی کہا جا رہا کہ کابینہ میں توسیع اور ردود بدل جو کیا گیا تھا اس کے بعد مختلف وزارتو کے اندر جو کام کا چل رہا ہے اور آئندہ چونکہ سات سے آٹھ ریاستو کے اندر اسیمبلی انتقابات ہونے والے ہیں اس پر بھی ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے معاملات پر غور و خوض کیا جائے گا جن ریاستو میں اگلے سال بھی انتقابات ہونے ہیں اتر پردیش سمیت چھے دیگر ریاستے ہیں جہاں پر بی جی پی کی حکومتیں ہیں اور مانا جارہا کہ تفصیلی گفتگو ہونے والی ہے آج وزارعظم کے ساتھ اس میں ایک طرف وزارتوں کی صورت جو اس وقت کام کاج ہے اور دوسری طرف ان ریاستو کے اندر کارکرگی حکومتوں کی اس پر بھی گوھر کیا جائے گا چودہ ستمبر کو ایک پروگرام منقض ہوا تھا چنتر شیور نام سے جس میں وزارعظم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جو اس وقت مختلف وزارتوں کے اندر کام چل رہا ہے مختلف محکموں کی طرف سے کام چل رہا ہے قوید کے دوران بڑے پیمانے پر شکایات موصول ہوئی ہیں اور اس ملاقات میں وزارعظم کے ساتھ کئی ایسے معاملات جب اٹھائے گئے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک بڑی تبدیلی دیکھی گئی کہ پوری کابینہ لنگ پھر تبدیل کر دی گئی تھی تو اس کے بعد نئی چہروں کو ذمہ داری دی گئی ہے وزارتوں کے اندر اور آج ایک بار پھر تقریباً تین ہفتوں کے بعد تفصیلی گفتگو ہوگی مختلف ریاستوں کے سیکرٹریز کے ساتھ اور مختلف محکموں کے یہ بڑا ایمپورٹن ہے جی جہاں قوید ویڈ کے معاملات تو چلیں گی لیکن رشیفل کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سات ریاستوں کے اندر چناو ہونے جا رہے ہیں سمبلی چناو ہونے جا رہے ہیں اور غالباً نیا سال کے آغاز کے ساتھی چناوی بگل جو ہے وہ سات ریاستوں کے اندر ہونے والا ہے ان میں سے اگر آپ دیکھیں گے تقریباً پانچ یا چھے ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر خود بارکی ایجنٹا پارٹی دیریکٹلی کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہے سرکار کے اندر ہے جن میں اتر پردیش بھی شامل ہے اور یہ میٹنگ جو ہے اس زاویہ سے انتہائی اہم مانی جاری ہے تاکہ مختلف ایجنڈا جو ہے سرکار کا اپنا ایجنڈا ہے پارٹیوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے وہ سارے دیکھ کے آگے کیسے بڑھا جائے اور کہاں پر لوپ پول سے انہیں کیسے ٹائٹ کیا جائے کیونکہ ابھی بھی کچھ وقت ہے اپنی پراغس رپورٹ کو صحیح کرنے کے حوال سے بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا سپریم کورٹ کی بھی کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر کولیجم کا ایک اور اجلاس منقض ہوا ہے اور اس اجلاس کے بعد کچھ لسٹیں تحریر کر دی گئی ہیں کچھ تقرونیاں ہونے والی ہیں اور کچھ تبادلوں کو بھی ہری جنڈی جو ہے وہ دے دی گئی ہے سپریم کورٹ کے کولیجم کی طرف سے آٹھ نام سامنے رکھے گئے ہیں جو چیف جسٹس ہوں گے مختلف ریاستوں کے ہائی کورٹس کے جسٹس راجیس بھندل کا نام اب بازابتہ طور پر الیویٹ کیا گیا ہے چیف جسٹس ہوں گے وہ الہاباد ہائی کورٹ کے اس طرح کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور تین ممبر پر مجتمل کولیجم کا اجلاس جو ہے وہ دلی کے اندر منقض ہوا ہے جس کی صدارت چیف جسٹس آف انڈیا انوی رمنہ نے کی ہے جس کے بعد کچھ ریکممنڈیشن سامنے رکھی گئی ہے جن میں ٹرانسفر ہوگی جی چار چیف جسٹس کی اس کے ساتھ ستائیس اور ٹرانسفریں جو ہیں وہ کل اس کی ہری جنڈی جو ہے وہ دے دی گئی ہے لیکن فرحال بندل صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے اور راجیش بندل جو ہے وہ اب بازاتہ طور پر جناب چیف جسٹس ہوں گے علاوہ بات یہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے خدمات جمہور کشمیر کے اندر بھی دے دی ہیں اور ان کے خاتے میں اسی ہزار کیسز کو ایڈرس کرنا یعنی ان کیسوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا بھی ایک ریکارڈ ہے بندل صاحب کے بارے میں یہ مانا جارہا ہے کہ بڑے جی ایفیشنٹ ہے اور ٹرانسفارم یعنی نئی ٹیکنالوجی کا کس طریقے سے استعمال کیا جائے عدالتوں کے اندر اور عدالتی نظام کو مزید شفاف اور بہتر کیسے بنایا جائے کافی ریسرچز ان کا آیا ہے جنہیں ریکمینڈ بھی کیا گیا اور کچھ چیزوں کا ایڈ آٹ بھی کیا گیا تو یہ بات تھی جناب کالیجم کی اور کالیجم کے اندر نئے چیف جسٹ جو بننے جانے اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھے بڑھتے ہیں ذرا بات جمہو کشمیر کی کرتے ہیں اور جمہو کشمیر کی خبروں میں سب سے پہلے ذرا ریل کی چھک چھکی آپ کو بات بتاتے چلیں ماضی میں بھی ہم نے سنا کہ ریل چلے گی جمہو سے سٹری نگر لیکن اس بار خواب کو اور زیادہ بڑا کر دیا گیا ہے اور خواب میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ریلوے وزارت جو ہے دور دراز علاقوں کو ریل سے جوڑنے کا منصوبہ رکھ رہی ہے بہت جلد ریل نیٹورک کے ذریعے گاؤں یا دیہات کو شہروں کے ساتھ جوڑا جائے گا اس پر سرکار کی طرف سے کام چل رہا ہے سکس پائر منصوبے پر بھی کام شروع کیا گیا ہے اور ان باتو کا اظہار مرکزی وزیر برائے ریل کی طرف سے جو کہ جمہو کے دورے پر ہیں ایشونی ویشف ان کی طرف سے کیا گیا اور مختلف علاقوں کے اندر اس وقت تفصیلی دورہ کر کے وہ جائزہ کام کاج کا لے رہا ہے کٹرا سے جمہو سے کٹرا تک رینویس ٹیشن سے انہیں خود اس ریل سروس کا بھی ایک بار پھر جس میں یاتری بڑے پیوانے پر جس کا استعمال کرتے ہیں اس میں وہ کٹرا تک گئے اور اس کے بعد وہاں پر مندر میں حاضری دی لیکن ریل یاترا کے ساتھ ساتھ اچھی خبر انہیں سنا دی کہ جمہو کشمیر کے لئے جہاں پر دسمبر دوہزار بائیس تک کوشش ہے کہ جو چناب کے اوپر سب سے بڑا پل دنیا کا سب سے اونچائی پر بننے والا پل بھی اس سے پہلے تیار کر کے ریلوے کے نام کر دیا جائے گا جمہو صوبے کے کشمیر کے ساتھ پوری ترقیے سے کنیکٹ کر دیا جائے گا لیکن اس بار سکس پائر جو منصوبے پر کام کیا گیا ہے اشونی ویشنو کے مطابق کہ تیاری اس مقام تک ہے کہ آپ گاؤں یا دیہات تک کی ریلوے نیٹورک کو بہت جلد بکھایا جائے اس پر تیزی سے مرکزی وزارت کام کر رہی ہے لیکن ایک چیز کم سے کم انہیں یہ صاف کر دیئے کہ ہو سکتا ہے جو تہے ڈیڈ لائنز ہیں مقررہ مدت کے اندر یہ کام مکمل نہ ہو لیکن اسی لئے سکس پائر پروجیکٹ ہے تھوڑی سی ڈیڈ لائنز میں تاخیب ضرور ہو سکتی ہے مگر مجھے بڑی دلچسپ بات جو انہوں نے بتا ہی اور مجھے لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کو ہم بات کرتے ہیں جہاں سے اس ریلوے کو کنیکٹ کروانا ہے جہاں سے ان ریلوں کو لینا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس لئے ڈیڈ لائنز اوپر نیچے ہو سکتی ہے ایک سپیسفک بات انہوں نے بتا دی کہا کہ منصوبہ تو ہم نے ہاتھ میں لے لیا ہے سرویز آلریڈی چل رہے ہیں کام بھی شروع ہو جائے گا لیکن ڈیڈ لائنز مقرر کرنا مشکل ہوگا کیونکہ معاملہ اس طریقے کا ہے نمبر دو جو انہوں نے کہا وندے بھارت ٹرین جسے وزیر اظم نے شروع کیا تھا اس کی رفتار جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے یعنی جہاں جمہو کشمیر کے لیے وہ جاری ہے وہ ملک کی اور ریاستوں کے اندر بھی چل رہی ہے اسے اور زیادہ سٹریم لائنز کیا جائے گا تاکہ وقت بچ جائے لوگوں کا سفر کے دوران اور تیسری بڑی بات ان کی طرف سے یہ کہی گئی کہ جمہو کشمیر کے لیے مرکزی حکومت اور ورزیر اظم کے سامنے ایک منصوبہ ہے ریل کنیکٹیوٹی کا جسے بہت جلد پائے تقمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ تو بات تیجناب ریلوے کے حوالے سے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں لیفٹنگ گورنر صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ میٹرو ریل چلے گی جی میٹرو ریل اور میٹرو چلانے کے حوالے سے جمہو اور سرینگر کے اندر سروے بھی کیے گئے ہیں اب ان سروےوں کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ فائنل پروجیکٹ جو ہے وہ مرکزی وزارت کے سامنے ہے دلی کے اندر بھیج دیا گیا ہے اب یہاں سے کیا کچھ کلیرنس آتا ہے کس طرح سے ہوگا اس کے بعد کام جو ہے وہاں پر شروع ہوگا لیکن دونوں چیزیں کہیں کہیں بہتر ہیں اگر ہوتا ہے تو اسے عوام کو ہی کہیں کہیں فائدہ مل سکتا ہے تو یہ تو تیجناب بات ریل کی لیکن ریل کی بات اپنی جگہ جمہو کی صورتحال کا بھی تھرمامیٹر لگا کر آپ کو بتا لیتے ہیں اور جمہو کی صورتحال اس وقت یہ بن رہی ہے کہ تاجر پریشان ہے لگاتار پچھلے کئی دنوں سے پریس کانفرنسز ہو رہی تھی اور جمہو کے تاجر حکومت سے سخت نالا نظر آ رہے ہیں یونین چیریٹری بننے کے بعد جمہو کے ساتھ کیے گئے وادو کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے لگاتار تاجر اس طریقے کا الزام لگا رہے ہیں اور حکومت کی نظروں سے جمہو صوبہ مکمل طور پر اوجل ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے تاجر ہو یا بڑے تاجر ہو ہر ایک کو لگاتار پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اور جس طریقے سے ایک کے بعد ایک حکوم نامہ جاری کیا جا رہا ہے اس سے تجارت کرنا ان کا ہی مشکل ہو رہا ہے اب کیا ہوگا جی اس کے بعد خبر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تاجر انجمن چیمبر آف کومرس بشمول ادر ایسوسیشنز مشترکہ طور پر اس بات کا فیصلہ لے چکے ہیں کہ جمہو کے اندر اپنی مانگو کو بنوانے کے لیے اپنی مانگو کو پورا کروانے کے لیے سرکار پر دباؤ ڈالا جائے اور سرکار پر دباؤ ڈالنے کے لیے جمہو بند کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ذراعہ سے جو ہمارے پاس اطلاعات اور خبریں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جمہو بند کا اعلان تاجر کر سکتے ہیں یہاں ایک ڈیڈ لائن اور الٹیمیٹم دے کر آگے کی رن نیتی کو تردیب اور تحریر کر سکتے ہیں مانگو کہ جمہو کے اندر جہاں چیمبر آف کومرس ایک طرف سے وہیں پر دیگر ایسوسیشنز کے ممبر اور سیول سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ لگاتار ٹریجرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہیں کس طریقے سے اس پورے مسئلے سے باہر نکالا جائے جمہو کو اور ترقیاتی منظر نامے سے لے کر سیاسی فیصلوں تک جمہو کی سیکھ کو کس طریقے سے برقرار رکھا جائے اس پر حکمت عملی کو ترتیب دیا جارہا ہے اور مانا درہا کہ بہت جہل چیمبر کی طرف سے ایک روڈ میپ سامنے رکھا جائے گا جس میں جمہو بند کا اعلان بھی ہو سکتا ہے بڑی خبر جو ہمیں اس وقت بتا رہے ہیں آپ لوگ کیا کچھ سونچ رہے ہیں جی ذرا فٹہ برچہ آپ کو لیے چلتے ہیں جمہو بھی کیونکہ کچھ لوگوں سے پوچھ رہے تھے یہ جو جیو مارٹ اور دیگر دکانے کھل رہی ہیں بڑے بڑے 247 کھل رہے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے تاجروں کا کہنا ہے فٹہ برچہ آپ سن لیجے گا اس بات کو اس کے بعد اس گسے کا آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے جس کی اکاسی ہم نے چند ازباز بکرنے کی کوشش کی کے ملازمی ہے ایک لئے کیا ہموں ہوں آپ جانے کے حاصر��라 Welt کو کے مطاعر 10 دقانے کی ہے ایک دقانار کے ساتھ اکے ملازم ہیں ایک دقانری ہےắm است decide تم کہا اور اسے پانچ پہاں کےالے میں پانچ آدمی ہیں تمہیں تبداء ہوں تم پندر آدمی ہوں مبکے کےب نے پاہی تو آپ ایک ہمیں اکھٹا ہیں دو اسے اپنا چند جو ملازمانہ请l drie اپنا چند پہ میں میں صرف کو پتہ نہیں сказал جے میں یہ ہے سے مینوپریٹ کر کے جمہوں کے لوگوں کے اوپر ایک ایسا بڑا ہتھوڑا مارنے کی تیاری کر رہی ہے گورنمنٹ تاکہ یہ بلکل ہی جمین کے اندر دس جائیں اور مر جائیں ان کو پتہ نہیں ہمیں ان کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے کیونکہ جس طرح سے یہ سٹور کھولے جا رہے ہیں سیدھا سیدھا جو ہے ریٹیلر پہ اس کا افیکٹ پڑے گا ریٹیلر اگر افیکٹڈ ہوگا اس سے جو ہول سیلر بھی افیکٹڈ ہوگا اور جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ بھی افیکٹڈ ہوگا کیونکہ جس طرح سے یہ سٹور سو سٹور اگر جمہوں میں کھولا جائے گا ان کے آل آور انڈیا میں ہزار سٹور ہوں گے تو اس کی جو پرچیز ہوگی وہ سیدھے ہی ڈریکٹ ہوگی سو گاڑی پرچیز ہوگی ایک جگہ میں تو اس میں ڈسٹریبیوٹر بھی چلا گیا ریٹیلر بھی چلا گیا اور ساتھ میں آپ کا کھول سیلر بھی چلا گیا اس میں صرف ڈریکٹ ڈیل ہوگی کنسیومر کی اور سیدھے مینوفیکچرر کی تو کہنے کا یہ مدہ ہے اس میں ہمارے انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ زیادہ جنیٹ ہوگی جو ہمارے پاس یہاں لوگ کام کرتے ہیں وہ بھیگر ہو جائیں گے جہاں ہمارے ایک ایک دکان پہ دس دس آدمی کام کرتے ہیں کیا وہ کاؤنٹنٹ ہے کیا وہ لیبر والے ہیں کیا وہ ڈرائیورز ہیں کام کرتے ہیں اپنی جیوی کا کماتے ہیں وہ سب بھیگر ہو جائیں گے تب سے بڑی بات تو یہ ہے بھی گورنمنٹ نے کیا سوچ کے جیو مارڈ کو پرمیشن دی ہے جمہو شہر کتنا بڑا ہے اگر میٹرپولین سٹی ہوتا تو کوئی دکھ کی بات نہیں ہوتی کیونکہ میٹرپولین سٹی کی عبادی جو ہے تین کروڑ چار کروڑ ہوتی ہے جبکہ جمہو پروونس کی عبادی جو ہے جمہو شہر کی عبادی جو ہے تیس پہنٹیس لاکھ کے قریب ہے اور اس میں جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے دکاندار کام کرتے ہیں ان میں ہم بھی شامل ہیں اگر یہ جیو سٹور اتنا بگ سٹور کھل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا چھوٹے دکانداروں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا پہلے والمارڈ کھلا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا بھی وہاں پہ بھی بپاریوں کو بہت نقصان ہوا کیونکہ انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق جب بھی والمارڈ یا جیو مارڈ جہاں بھی کھلتا ہے اس کے آس پاس میں تیس کلومیٹر ورگا کار میں اس کے آس پاس میں بپاری سارے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک چھت کے نیچے جو چیزیں ہمیں ایک چھت کے نیچے ساری مل جائیں گی اور سستے در پہ ملیں گی کیونکہ اس بڑی دکان کا چھوٹی دکان والا مقابلہ نہیں کر سکتا اس سے کیا ہوگا ہمارے چھوٹے دکان دور جو ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چھ مہینے پہلے وائن ٹریڈرز کو ختم کر دیا گیا جمہو میں آئی ڈیٹھ دو مہینے سے بارنٹ ریسٹرڈنٹ جتنے بھی ہمارے جمہو کشمیر کے بند پڑے ہوئے ہیں اور کوئی سنبائی نہیں ہو رہی ہے اور آج پندرہ دن پہلے انہوں نے ریلائنس ریٹیل والوں کو سو سٹور اوپن کرنے کا لائسنس دے دیا جو کی صرف جمہو پروبنس میں کھلیں گے شرینگر میں ایک منہی کھلنے جا رہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر شرینگر میں نہیں کھل رہا تو جمہو کے لیے کیا اتنی آفت آئی ہوئی تھی کہ ال جی صاحب کو جہاں کسی جے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں جو ایمپیز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انفارچنٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہمارے لیے بڑے اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے یہاں پہ ٹوٹل فیلیر ہے ویروز کی منڈی انیس سو ستاون میں بکشی گلام محمد جی نے تیار کر رہے تھی تب ہم لوگ کنکا منڈی میں ہمارے فور فادرز کام کرتے تھے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ شفٹ کر دیا انہوں نے انیس سو ان سٹھ ساٹھ میں ہمارا خود کا اپنا بپار انیس سو ساٹھ سے یہاں پہ چل رہا ہے دیٹ مینز کہ ایک سوچی سمجھی شاجیش کے تحت یہ 65 سال پرانہ بپار کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہزار سو ریلائنس سٹور کو اپن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی منڈی میں ساڑھے پانچ سو میمبر ہیں ٹریڈر فیڈریشن ویروز نیرو مارکی کے پانچ سو پچاس میمبر ہیں پانچ سو پچاس میمبروں کے ہر دکان پر چار چار ایمپلائیز ہیں پرینکا جی آپ سمجھے کہ دو ہزار کے قریب تو ہمارے پاس ایمپلائیز ہیں اور وہ جو ایمپلائیز ہیں اور اس کے بعد ہی دیکھئے کہ کم سکم ہر دکان پر دو تین لیبر کے لوگ ہیں تین لیبر کا لوگ کا مطلب ہے کہ پندرہ سو کے قریب تو یہاں تاجروں کیا بات سن رہے تھے پہلے تو والمارٹ کی بات ہو رہی تھی لیکن والمارٹ میں پھر بھی یہ تھا بی ٹو بی یعنی بزنس ٹو بزنس ہوگا جی لیکن اب جو یہ نئے سٹورز کھل رہے ہیں یہاں پر چھوٹے تاجروں کو خطرہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے روزگار پر شبخون مارا جائے گا اور جس طریقے کی صورتی حال ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اب سرکار کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تاجر ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فرم پر نظر آسکتے ہیں چلی جمعہ کے بعد اب آپ کو لڈاک پر یہ چلتے ہوں لڈاک کی انتظامیت کے فیصلے اور اس پر لیپنٹ گورنر کا بیان آرکی ماتھور یونین ٹیٹری کی دو ورس مکمل ہونے کے بعد جو جمعہ کشمیر کے ساتھ ساتھ لڈاک میں تبدیلی آئی ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور ان کے بیان کے مطابق لڈاک کے اندر بڑے پیوانے پر تعمیر و ترقی کے حوالے سے تبدیلی آئی ہے پچھلے دو ورسوں کے دوران یہاں تک کہ تمام جو سرکاری دفاتی رہیں کم وقت ہونے کے باوجود بھی انتظامیت نے افسران کو متحرک کیا اور فحال کامکاج کو بنایا بہتر کامکاج ہو اس پر توجہ مرکوز کی گئی اور سرحدی علاقوں کے اندر جو مشکلات تھے جو مسائل تھے لیٹنٹ گورنر آر کے ماثر کے بیان کے مطابق یونین ٹیٹری بننے کے بعد زیادہ فوکس انتظامیہ کا یونین ٹیٹری ایڈنسٹریشن کا وہ سرحدی علاقوں پر پھی گیا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی لوگوں کو نہ ہو اس کے لیے کئی اہم فیصلے لیے گئے لیکن تمام فیصلے گیر جانبدار حکمت عملی کے تحت لددات کے اندر لیے جا رہے ہیں اس بات کو یقینی بنانے پر لیٹنٹ گورنر کے بیان کے مطابق زور دیا گیا یعنی کاربن نیوٹرل سٹرائٹیجی انتظامیہ ہر محکمے کو فعال بنائے افسران کو متحرک بنائے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا اور اس کے تحت کام بھی ہوا ہے اس کے علاوہ نچھلے علاقوں کے ساتھ ساتھ لیٹنٹ گورنر کے بیان کے مطابق جب تعمیر و ترقی کے لیے میپنگ ہوئی تو اس میں سرحدی علاقوں کو اچھوٹا نہ رکھا جائے اس پر خاص توجہ لیٹنٹ گورنر کے بیان کے مطابق اور لڈاک کی جب بات ہو رہی ہے تو لیٹ کی خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں چونکہ جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ لیٹ کے اندر بھی لڈاک کے ایک زلے کے اندر کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھا گیا ہے ایک طرف جہاں پر جمع کشمیر انتظامیہ نے کل ہی پری بورٹ جو اگزامز اب ہوں گے ان کے آف لائن کرانے کے لیے اجازت دے دی لڈاک کے اندر تمام سکول جو لے کے اندر ہیں انتظامیہ نے ایک ادارے سے چھپن سٹوڈنٹس کے پوزیٹیو کیسز آنے کے بعد سکول کو بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے پندرہ دنوں تک سکول بند رکھنے کا فیصلہ اس وقت لیا گیا جب یہاں پر چھپن طلبہ رنچو سکول کے پوزیٹیو پائے گئے ہیں کرگل کے اندر بہت حد تک شرائع مواد دینی چیئے آئے تھی کیسز ایک درجن سے بھی کم آرتے لیکن لے کے اندر اچانک سے ایسی سٹویشن بنی جہاں پر کرپو سکول کے اندر لے زلے میں انتظامیہ کو احتیاطن فیصلہ لینا پڑا اور پوزیٹیو کیسز کی شرائع میں اضافی کے بعد پچاس سے زیادہ کیسز کے بعد پندرہ دنوں تک کے لیے سکولوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اسکول کے بند رکھنے کے ساتھ ساتھ آن لائن تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ لے کے اسکول کے اندر جاری رہیں گی یہ سرکار نے ساپ کر دیا ہے محمد اسحاق کے پاس چلتے ہیں اسحاق پہلے تو کوویڈ پر ابلید دیجئے گا کہ ایک سکول سے لے کے اندر پوزیٹیو کیسز پچاس سے زیادہ اور سکول کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا کیا کچھ مزید تفصیل آتے ہیں اور ان کے طرح سے اندر بند گیا جائے گا کیونکہ ہم سے سب سے رہاں پوزیتیو کیسے سامنے کے بعد پبول کے اندرس کو اپنے کے لئے آنے کے لئے دنوں کے لئے سب سے گورنمنٹ پرائیفٹ سکوز وہ بند رہے گا پندرہ دنوں کے لئے بند رہے گا اور اس کے بعد پوزیت کی سیچوئیشن اور پھر دیسیویشن جس میڈیسی کی طرف سے چیئرنی کی طرف سے لیکن آمائی کلاڈرس جو ہیں اساق چونکہ آپ کی آواز بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے ایک چیز رہا صاف کیجئے گا لے کے اندر سبھی تعلیمی اداروں کو فلال بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس سکول کے آس پاس کے علاقے کے اندر ہے جو سکول ہے ان کو بند کرنے کے احکامات دیا گئے ہیں جی آپ ساتھے لے کے اندر اندر اور پرائیوٹس ہیں ان سب کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ریزیڈینچیل ہوتیلز بھی ہیں ان کو بند کر اعلان کیا ہے اور جاری کیا ہے اندر کے لیے اور اٹیپ میٹل آفیسر لے کو دیرکن بھی آئے چلیے بہت بہت شکریہ جی ہماراں ساتھ جو ان کرنے کے لیے چیئرمن ڈی ڈی ایم اے جو ڈسٹک میڈستریٹ لے ہے آہ 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 بارہ صاحب سوئی ان کی طرف سے بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سبھی سکول انکلوڈنگ ریزیڈنچل ہوسٹلز جو ہوتل جو ہیں لے کے اندر وہ کلوز رہیں گے جی اور کلوز رہیں گے فیلال پندرہ دن کے لیے یعنی اٹھارہ سپٹمبر سے دو اکٹوبر کے لیے فیلال انہیں بند کرنے کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں اور ساف کر دیا گیا ہے کہ کووڈ ایسو پیز پر عمل درامت کرنا ہوگا اور آن لائن کلاسنگ کو فیلال دوبارہ سے شروع کیا جائے گا لڈاک کے لے علاقے سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر ایک ہی سکول سے کئی بچے جو آئے وہ کووڈ پوزیٹو پائے گے جس کے بعد انتظامیاں نے لے کے اندر سبی سکول ان کو ایک بار پھر بند کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ریزیڈنچل ہوسٹلز ہیں انہیں بھی فیلال بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں جی بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جنگلی جانوروں کا آتنگ لگاتار جاری ہے ایک اور نوجوان کی موت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ریپورٹ کل ہم آپ کو بتا رہے تھے اس ریپورٹ کا ایک اور حصہ آج آپ کے سابنے رکھیں گے کہ پولیسنگ کو لے کر جمہو کشمیر پولیس کو لے کر ان سی آر بی کی ریپورٹ کیا کچھ کہہ رہی ہے اور آن لائن کرائم کس طریقے سے بڑھ رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر دونوں خبریں آپ کے ساتھ رکھیں گے تفصیل کے ساتھ لیکن چھوٹے سے بریک کے فورٹ بات